اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب دوست خیریہ سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے آج کی ویڈیو سردیوں کے حوالے سے ہے جو کہ آپ کو پتا ہے بہت زیادہ موسم چینج ہو چکا ہے تو سردیوں میں نزلہ زکام خانسی بھکروں میں عموماً جو کہ ہوتی ہے اس کے پچاؤ کے لیے ہم ایک جو کہ کعوہ تیار کریں گے جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو آج بنا رہا تھا میں نے کہا چلو دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی شیئر کیا جائے تو کعوہ کیسے بنتے چلتے ہیں لائف آپ کو اس ساتھ کعوہ بنا کے بھی دھواؤں گا تاکہ آپ کو بنانے میں آسانی پیش آئے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو جو جو اگریڈنز اس میں استعمال ہوں گے وہ آپ کو میں اس ویڈیو میں دھو سب سے پہلے جی کلونجی جو کہ پچیس گرام پچیس گرام بڑی علیچی پچیس گرام میتھے پچیس گرام ثابت میرچ لیں گے تو ایک پاؤ چینی جہاں آپ گڑکا بھی استعمال کر سکیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ چینی کا استعمال کریں تاکہ آپ اگر اسے دو سے چار دن کے لیے رکھنا بھی چاہیں تو جو چینی کا ہے وہ شیئرہ جو کعوہ ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں اچھا تو چھٹے نمبر پہ لیں گے جی سونف پچیس گرام دالچینی پچیس گرام آٹھوے نمبر پہ جی آئے گی ہماری چائے کی پتی جو کہ تین سے چاہ چمچ آپ لے سکتے ہیں تو جی پیسک جو چیز ہے جی پانی پانی ہم لیں گے تین لیٹر پہلے سے کچھ پانی مجود ہے تو ایک ایک کر کے ہم پہلے آگ کو چلا لیتے ہیں چوچی چولا چل گیا ہے تو سب سے پہلے جی پانی ہمارز سکتے ہیں پانی ڈائے دو تو تین سے چار مرتبہ یہ میں استعمال کروایا اپنے جانور کو جو میرے بھائی دوست ہیں سردیوں میں جرسیاں وغیرہ بکروں کو پناتے ہیں جی سردی نہ لگ جائے تو یہ ایک آوہ استعمال کریں انشاءاللہ نہ تو نزلا ہوگا نہ زکام نہ ہی خانسی نہ ہی آپ کا جانور کی روح جو ہے کھڑی ہوگی تو جو مرضی ہے آپ چیزیں پہلے ڈالیں بڑی ہے رہچی تو کلونجی اور سابت کالی مرچ میتھے سونف چائے کی پتی دال چینی اچھا جو چینی بغیرہ وہ ہم ہاف جب یہ پک جائے گا ہمارا تو تب ڈالیں گے اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اس کو ہلکے فلیم پہ نا آپ ہلکی آگ پہ اس کو پکائیں تو کم کم اس کو ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگے گا تو اس کو اتنی در کے لئے پکنے دیتے ہیں تو جی کعوہ ہمارا ایک والا جو آ چکا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کعوہ بھی بول سکتے ہیں اس کو کھانسی کا سیرپ بھی بول سکتے ہیں تو اب ہم جی ایڈ کر لیتے ہیں چینی کو چینی کو ڈال کے اس کو پھر پکائیں گے تو اچھا تو دوسری جو اس کے اندر چیزیں ہیں وہ آپ نے ویسٹ نہیں کرنی وہ بھی ہم اپنے جانور کو دیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ اس کو دیں مسالے کے طور پر اس میں تھوڑی چیزیں اور ایڈ کر کے مسالے کے طور پر دوں گا تو چیزیں یہ بیٹھ گئی ہیں تو اس کو زیادہ پکانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز اپنا اثر پانی میں چھوڑ دے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو پھر پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کعوہ ہمارا پک چکا ہے آپ کو کرتے ہیں اب بند تھنڈا ہونے دیتے ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے تو اس کے بعد اپنے جانور کو پلاؤں گا میں کعوہ جو کہ ہمارا ٹھنڈا ہوا چکا ہے تو ہم نے ایک بوٹل میں نکال لیا اس کو سوا دو لیٹر کی بوٹل تھی اس میں ہم نے اس کو فیل کر لیا محفوظ کرنے کے لیے تو جو وہ پاکی ہیں وہ ہم اپنے جانور کو دیں گے تو مین جو چیز یہ ہے جی جو اس کا ویسٹ ہے وہ آپ نے ضائع نہیں کرنا اس کو ہم حازمے کے لیے اس میں تھوڑی سی چیزیں ایڈ کر کے تو وہ دیں گے تو چلتے ہیں چڑھ کے جا کے اپنے جو یہ کعوہ وہ اپنے جانور کو دیتے ہیں تو جی بیس ایمل کی ہم کیونکہ سرنگ ہے شاید آپ کو یہاں سے صحیح سے نظر نہ آئے بیس بیس ایمل دیں گے اپنے جانوروں کو بہت ہی آرام سے پیتے ہیں یہ چیز کا خیار رکھیں کبھی بھی آپ نے ایک دم نہیں پوش کرنا تاکہ آپ کے جانور صحیح سے اس کو لے سکیں تو احمد ایک کانس تو جی بس کر میٹھے کی وجہ سے نا جی بار بار آرہا ہے بکرا ہمارد مو کھول اس کا چھوڑ دیں تو یہ بچوں بچے کو پکڑے کسی بچے کو پکڑے بچوں کو جی آپ نے دس سے پانچ ایم ایم دینا ہے بہت شوق سے جانور پھی لیتے ہیں تو جی یہ تھی تھوڑا سی معلومات سردی کے حوالے سے بچوں کو بچانے کے لئے جو کہ کعوات یعنی کہ کھانسی کا سیرب ہم نے جو بنایا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں تو جو اس کا ویسٹ ہے وہ بھی آپ کو میں انشاءاللہ اگلی نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ فی امان اللہ